موسیقی 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 سر اسلام علیکم وآلیکم اسلام اور ناظرین کیسے بھول سکتے ہیں ہمارے پروگرام کے رونک کو اور ماضی کے وہ باتیں جو تلخیاں یا خوشبو ہیں وہ لے کے آجاتے ہیں مستقبل میں ہمیں نشاندی کرتے ہیں اور چیل پل مچانے والے چودر صاحب اسلام علیکم وآلیکم اسلام چودر صاحب آج تو معاشدہ گیٹ اپ بھی چینج ہے کہاں سے آیا جا رہے ہیں اے امیر پتر آج کچھ نہ پوچ آج مجھے ایک تقریب میں بلایا گیا ہے جب میں وہاں پہ گیا یاد بس کچھ نہ پوچ کیا ہوگیا چودر صاحب کچھ پتہ چلے گا میں گیا سبحان دی ہیلپرز اول ایج ہم وہاں پہ وہ لوگ وہ والدین آئے ہوئے تھے جن کو ان کے اولادوں نے نکال کے وہاں بھیک دیا جب میں نے ان کی کہانیاں سنی یقین کرو کہ جو میرے دل پہ گزری میں آپ کو بیان ہی کر سکتا اور سوچ نہیں سکتا میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ اولاد ایسے بھی والدین کو کر سکتی ہے والدین کے ساتھ کہ ان کو بجائے ان کی خدمت کرنے کے انہیں اورڈ ہیج میں پہنک دیا بس چلے صاحب یہی زندگی کے یہ پہلو ہے جس پہ ہم نے نظر ڈالنی ہے اور آج ناظرین اسی ٹوپک کے حوالے سے بات کیا جائے گا اور اسی حوالے سے ہم نے مدوبک کیا ہے جنا ہمارے ساتھ سپیشل گیسٹ ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہے اسی حوالے سے بات کریں گے سید اسانز مسعود زیری صاحب سے دی ہیلپر کے سینئر وائس چیئرمن سر پوچھنا یہ چاہیں گے ہم آپ سے کہ جو اول ایج آسیز ہیں ان میں جو والدین آتے ہیں ان کا زیادہ تک کن وجوہات کی بینہ پہ کونسی وجوہات کے ہیں جن کی وجہ سے بچے ان کو اول ایج آسیز میں چھوڑ جاتے ہیں اس کی مختلف وجوہات ہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ بچے ہی چھوڑ جائیں کچھ والدین بھی ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے گھر میں ٹینشن ہوتی رہتی ہے اس کی وجہ سے وہ ہمارے پاس چھوڑ جاتے ہیں اب اس کی دونے ہی قاضل ہیں جو میں نے آپ کو بتائیں گے کچھ والدین کی ہیں زیادتی کچھ بچوں کی ہے زیادتی والدین جو ہوتے ہیں وہ ریٹائر ہونے کے بعد یا جو بھی اس کی کام کر رہا تھا اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بس میں جی اب آرام چاہیے اور وہ گھر بیٹھ جاتے ہیں تو ظاہر ہے جب وہ گھر بیٹھ جائیں گے تو ہم شوڑ تو مجھ جائے گا گھر میں اب گھر میں اس کے بہویں بھی ہیں وہ ان سے زیادہ پرابلم ہوتی ہے زیادہ پرابلم ہوتی ہے چھوڑے سب کسی والدین سے بات کرنا چاہیں گے اس طرح سر نے بتایا ہے کہ والدین جو چھوڑے جاتے ہیں یا بزرگ جو اور جاسوں میں جائے جاتے ہیں ان کے مختلف وجوہات ہیں یہ نہیں کہ بچے چھوڑ جاتے ہیں کچھ وجوہات اور بھی ہوتی ہیں اس کی بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ حضرت بطرہ وجوہات جو بھی ہوں ہمیں حدیث میں بھی بتایا گیا ہے کہ والدین کی جتنی بھی ہو سکے آپ ان کی خدمت کریں ان کے سامنے اونچی آواز سے بولنا بھی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے آپ ان کے والدین جب کے سامنے اونچی آواز سے بولتے ہیں یقین کرو اللہ تعالیٰ اور فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں اور جب تم لوگ حج نماغ ذکاعت سب کچھ دیتے تو وہ کس کام کا ہے جس سے تمہارے والدین والدین ہی ناخوش ہو ایسے بلکہ ایسے ہی ہیں ناظرین پہلو مختلف ہیں جن کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے اس کے ساتھ ساتھ اسی پہلو کو آگے مزید بڑھاتے ہیں تو ہمارے ساتھ کنگ و بھنگڑا تو موجود ہے کیا کہنا چاہیں گے ہم جو نظر آتے ہیں ویسے ہوتے نہیں ہیں ہم بہت زیادہ دردے دل رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں یعنی کہلے گے بڑے سوفٹ لوگ ہوتے ہیں میں سبجھتا ہوں کہ اگر والدین بزرگ ہو گئے تو ان کی زیادہ خدمت کرنی چاہیے اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ میرے بچے انہوں نے فیل ہوا ہے کہ ماں جا بچے کیسے پالتی ہیں اور بزرگ یہ دنوں کو اٹنشن چاہیے ہوتی ہے انہیں ٹائم چاہیے ہوتا ہے جو ہم لوگ نہیں نکال پاتے آج کل کے جو موڈرن لائف چل رہی ہے تو میں سبجھتا ہوں کہ سپیشلی بچوں کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کیلئے ٹائم نکالے اگر تھوڑی سے نظر ڈالیں وہ اپنے بچوں پر اگر ان کے بچے ہو گئے ہیں کہ کس طرح ہونے بچوں کو پیار کرتے ہیں والدین ویسے ہی پیار کرتے ہیں باقی چھوٹی موٹی پابلز آتی ہیں بزرگ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے ان کو باتوں کی سمع نہیں آرہی یا وہ ٹائم مانگ رہے ہیں تو ہمیں ٹائم دینا چاہیے کچھ تھوڑے بہت فالٹ آتی ہے میڈیکلی بھی جی ہمارا مارتھر موجود ہے جناب رائے ستار صاحب چیف ایگجیکٹیف بین ستار فارمیکلز رائے صاحب یہ جو پہلو ہے یہ جو ایک نکتہ نظر ہم ڈال رہے ہیں اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کے فرسٹ آفال میں تھانکس کرنا چاہوں گا صورت تحال اور کوہنور کے پلیٹ فارم پر بڑا نازوک اور سنسٹیف ایک ٹاپک آپ نے چوز کیا اور اس پہ بولنے کا موقع بھی دیا تو میں سمجھتا ہوں یہ قدر وہ جانتے ہیں جن کے پاس یہ چیز ایک انمول اور اللہ تباری طرح کا پرائیس لیسٹ گفت جو ہے وہ نہیں ہے جیسے میری مدر کی ڈیتھ کوئی ففٹین یئرز پہلے ہوئی تو اس سے پہلے جب میں چائلڈھوڑ میں تھا تو جو بھی ماں کے قدم چوم کے میں چیز مانگتا تھا یا جاتا تھا تو ہر جگہ پہ مجھے سکسیس ملتی تھی پندرہ سال پہلے میں میں نے وہ انمول موٹی کھو چکا ہوں اس لئے مجھے اس کی قدر پتہ ہے کہ گیارہ سال پہلے میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے تو اس کے بعد مجھے پتہ ہے میں جانتا ہوں یہ کتنا بڑا لطباری طلع کی بلیسنگ ہے ملکو بھائی نے کہا آجی صاحب نے کہا کہ واقعہ ہی ایسا ہے کہ جن کے پاس یہ انمول ہیرے ہیں میں کہتا ہوں کہ دن رات ان کی خدمت کریں ان کو کسی پیر فقیر کسی دربار کسی اور جگہ پہ جھگنے کی یا جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے ان کے پاس یہ بہت انمول ہوتی ہے اس کو سیمپل اگر کہیں تو میں ایک چھوٹے در شیر میں بیان کرنا چاہوں گا کہ میں نے دیکھی ہر پھول کی آنکھیں پرنم میں نے دیکھی ہیں ہر پھول کی آنکھیں پرنم کیسے کہہ دوں کہ گلشن میں بہار آئی ہیں جی بالکل اور اس کے ساتھ ہم پوچھنا چاہیں گے سر بتائیں گا اول ڈ ایج ہوم جو یہ بنانے کا خیال آپ کو کیسے آیا یہ ایسے آیا کہ کوئی پندرہ کے ساتھ پرانی بات ہے میرا ایک دوست تھا اس کی بہت انڈسٹرییں تھیں دو تین اس کی فیکٹییں تھیں وہ اس کو فالج ہو گیا فالج ہو گیا بیمار ہو گیا اس کا خیال تھا کہ میرے گھر والے میری خدمت کریں گے خوب پھر ایسا نہیں ہوا اس کے بچوں نے اس کو یہ کہا وہ مسلم ڈان میں رہتا تھا کہ یہ اببہ جی یہ گھر جو ہے نا یہ بہت بڑا ہے اس کو آپ بیچیں یہ آپی کے نام ہے اور کوئی دس ملے کے گھر چھوٹا سے لے لیں اور باقی پیسے سے اپنی ملازم رکھیں اور وہ آپ کی خدمت کریں یہ سین میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا میرا بڑا دل رویا تو میں نے اللہ سے دعا کیا کہ اللہ میان کوئی ایسے اس باپ پیدا کر دے کہ میں ایسے بندوں کے لئے کچھ کر سکوں اس نے بہت تھوڑے دن گزارے اور اس کی ڈیتھ ہو گئی اگر وہ اس کا خیال کیا جاتا اس کا کوئی علاج پرابر ہوتا تو وہ ایک ٹائم ویسے تو مرنا جینا تو اللہ کے ہاتھ پہ ہیں مگر شاید کچھ جی جاتا ہے فالج کوئی بیماری نہیں ہے آج کل فالج ہوتا ہے میں دیکھا ہمارے پاس بھی اوڑھوں میں ہیں کافی لوگ آئے جو فالج تھے اب وہ خود اپنی ٹانگ سے چلتے ہیں اپنے ہاتھ پہ اگر کوئی صحیح ہے یہاں تک کہ وہ بزار بھی چل جاتے ہیں خود ہی اکیلی اس کی وجوہات ہیں کہ صبح وہ وہاں فجر کی نماز کے بعد ہمارے بڑے بڑے لانز ہیں اس میں وہ سیر کرتے ہیں اور ڈاکٹروں نے یہی کہا ہے وہ خاص میڈیسن نہیں لے رہے صرف واق سے ہی ان کا فالج ختم ہو گیا اگر اولاد پراپر والدان کی خدمت کرے تو کوئی وجہ نہیں ہے چاہے برکھے ان کو ماں باپ کیوں چاہے غلطی ہو کئی باپ ایسی سخت ہوتے ہیں یا ماں کئی بولتی رہتی ہیں مگر اولاد کو برداشت کرنا چاہیے ہر قیمت پر برداشت کرنا چاہیے اور خاص طرح پر جو ان کی بیوی ہیں انہیں کہنا چاہیے کہ دیکھو میری ماں کا میرے باپ کا خیال اکھے جی بلکل باتوں کا سلسلہ تو اسی طریقے سے جاری رہے گا لیکن یہاں وقت ہوتا ہے ایک بریک کا تو ملتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے سیٹ پہ جناب کنگ اور بھنگڑا ملکو صد بھائی ملکو بھائی آپ کے سانگز میں ہمیشہ پوزٹیویٹی کے بارے میں بات کی جاتی ہیں کوئی نہ کوئی جب بھی آپ کا گھانا سنائے کوئی نہ کوئی پیغام چپا ہوتا ہے تو کیا اس کے پیچھے کیا راز ہے اس میں یہ ہے کہ سچائی ہے سارے کیونکہ میں اپنے کیریئر کے بارے میں تھوڑ سے بتاؤں گا کہ یہ ٹاپک ہے بڑا سنسٹیو سا ہے اسی حوالے سے میری جو سکسس سا اس کے پیچھے میری ماں کا آتا ہے بلکو ناظرین یہ لفظ ایسے ہو جاتے کبھی بھی سیچویشن کیا ہم وہاں پہ بھی ہو جاتی ہیں وہ انکی ڈیتھ ہوئی ہے آٹھ فمزان کو وہ اکشیر ہے کہ تیرے باجنی میریم آئے تیرے باجنی میریم آئے ساری دنیا تلکن ویڑا جد بھی اٹھ گیا آپ پہ اٹھیا بس فل لا دی باجنہ آئی ناکی ڈیتھ آٹھا ٹھولے اللہ تعالیٰ انکی نے مسئل کام ہوتا تو میں نے بیس سال ان کا علاج کیا پروردگار نے مجھے بہت نوازا میں ان کو پلوہر جب پڑھنے آیا فسی کا میں تب سے میں ان کا علاج کر رہا تھا تو وہ بیس پچی سال بڑے ہوتے ہیں بچہ ہوتا ہے وہ یتیم ہوتا ہے اللہ اے مجھے ساری دنیا جانتی جو بھی ہے وہ ماں کی وجہ سے مجھے ساری سب کچھ ہے آج لیکن وہ ہستی نہیں ہے کیونکہ لوگ بڑا پیار کرتے ہیں ہم سے ہمیں فالو کرتے ہیں میں مجھے زندگی میں پوسٹیو رہا ہوں علم حاصل کیا پروردگار کی قسم کہ جو مانگا اس نے وہ دیا آپ بلیو کریں کہ میں نے پروردگار سے جو مانگا ہے مجھے وہ ملا ہے کوئی خواہش نہیں ہے اس کے پیچھے ہاتھ صرف یہ ہے میری ماں کی دعائیں تھی ایک واقعہ آپ سے شیئر کرتا ہوں میں شو سے آیا سوری لیٹا ہوا تھا مجھے گارڈ کہتا ہے کوئی پیر فقیر سید ہیں وہ آئے ہیں میں اٹھا جلدی سے میں نے کہا میمان ہے جو بھی ہے وہ سید ہے فقیر ہے بیسر احمد ہے میں انہیں اندر بولایا جو میرے پاس تھا حاضر میں نے دیا باتیں کی مجھے بڑے اچھے لگے وہ وہ جو سید تھے دو تین لوگ تو ان کے ساتھ مطلب جو گھر میں حاضر تھا جلدی جلدی میں نے خان سامنے کے بولا کر لکھیں ہم نے وہ کٹے ویٹ کھایا مجھے بڑے انہیں پیار سے باتیں کی سفید ان کی داری تھی وائٹ کپڑے تھے وائٹ ہی پرنا تھا کافی تیر باتیں کرتے رہے ہیں تو مجھے بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ بیٹا مجھے آپ بہت اچھے لگے ہو آپ کا پیرو مرشد کون ہے تو والدہ حیات تھی لیکن گوہ میں تھی تو میں ان کی تصویر سامنے لگی تو لے کر میں نے کہا یہ میرے پیرو مرشد ہیں انہوں نے کہا کہ بیٹا سچ یہی ہے یہی پیرو مرشد ہے باقی سب ہم لوگ جھوٹ ہیں اس کے بعد نہ وہ مجھے ملے نہ کچھ ایسا لے یہ کہنا یہ چاہوں گا کہ جو لوگ اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں اب بچپن میں ہم بھی بڑے خصہ بھی کرتے ہیں لڑتے بھی ہیں زد بھی کرتے ہیں وہ پیار سے والدین اس کو پورا کرتے ہیں اگر وہ بزرگ ہو گئے تو آپ پہ فرض ہو گئے ہیں ان کی تو ہم پیڑ ڈھونڈ رہتے ہیں فقیڑ ڈھونڈ رہتے ہیں دربا ڈھونڈ رہتے ہیں طویز سب جھوٹ ہے والدین سے بڑا پیرو مرشد کائنات میں کوئی نہیں ہے زندہ میں سال میں بیٹھا ہوں نائنٹی ٹو میں میں سور پیار لے کے لہر آیا تھا گھر میں سور پیار تھا والد صاحب بچپن میں فوت ہو گئے تھے فورٹی ڈیز والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی میں نے دیکھا بھی نہیں ان کو تو میری ماں نے مجھے ایسی تربیت کی ہمیشہ پوزٹیو رکھا کہ بیٹا جھوڑ نہیں بولنا یہ نہیں کرنا اور پانچویں چھٹی ساتویں آٹھویں ایف ایسی ایم انگلش تک میں الحمدللہ میں پڑھا ہوں بیک پہ کوئی نہیں تھا صرف ماں کی دعائیں تھی یہاں لہر میں سٹرگل بھی کی اور آج آپ کا سامنے بیٹھا ہوں میرے پاس کائنات کی ہر چیز ہے آپ بلیو کریں کہ میں نے والد آپ نے پروردگار سے جیسا بیٹا چاہاں ویسے بیٹا دیا جیسی بیٹی مہی ویسی بیٹی دی جو نکالتا ہوں پورا ہوتا ہے صرف میری ماں مجھے دعائیں دیتی تھی ہر وقت میں نے بیس پچیس ساتھ میں خدمت کیا ہے اور مجھے آج ان کے کمی محسوس ہوتی ہے تو دوستوں سے جو اس وقت کوئی نور دیکھ رہے ہیں صرف یہ ہے کہ اپنے والدین سے پیار کریں وہ جیسے بھی ہیں اچھے ہیں برے ہیں پاگل ہوگئے ہیں جو بھی ہوگئے بھائی وہ آپ کے تو والدین ہیں وہ موسیٰ قصہ آپ نے سنے ہی ہوگا جی جی اس لئے میں ان شورٹ یہ ہی کہنا چاہوں گا کہ جہاں تک ہو سکے اپنے والدین سے پیار کرنا چاہیے جی بالکل والدین سے پیار کرنا چاہیے لیکن آپ بنتے جا رہے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیے سجل یہ اس لئے بنتے جا رہے ہیں کہ جو حالات پیدا ہوگئے ہیں جو والدین بچوں سے تنگ آگئے ہیں یا بچے اس کو جا کے زبدستی وہاں پہ چھوڑ آتے ہیں تو پھر وہ سڑکوں پہ تنی رہیں گے سید اپنا زیدی صاحب جیسے محسوس زیدی صاحب جیسے مخیر حضرات جہاں موجود ہوں وہاں کوئی سڑکوں پہ کیسے رہ سکتا ہے یہ گھر ہوم ایج بنائے ہیں ان لوگوں نے اسی لئے تاکہ لوگ سڑکوں وہاں نہ پھریں اور جو ماں باپ جن لوگوں نے اپنے ماں باپ کو باہن نکال دیا تو ان کے لئے شیلٹر ہوم تو ہونا چاہیے تھا جی بہت ایک بات یہ ہے کہ اگر شیلٹر نہیں ہے ان کے پاس لازمی نہیں ہے کہ ہر بچے ہیں وہ سمال لے ہیں ان کے اولاد نہیں بھی ہوتی یہ ان کے مسائل نہیں ہوتی تو اچھی بات ہے کہ انہوں نے ایک نیک کام کیا اللہ تعالیٰ کی توفیقات بہت اچھا کام کیا ہے ان کو گھر کا محول ملتا ہے وہ سکون سے زندگی گزار رہے ہیں ان کی پروپر میڈیکیشن ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی بات ہے اور میں بھی ان سے آف ڈی ریکڈ پوچھ رہا تھا کہ اگر ڈونیشن وغیرہ کوئی تو انہوں نے کہا نہیں ہم ٹوٹلی خود اس کو محنی کرتا ہوں یہ بڑی اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ کی توفیقات برکتے ہیں ہم نے یہ پہلو کے نظر ڈال دی کہ بچے اگر چھوٹ کے جاتے ہیں تو سوچنے چاہیے کہ ایک وقت بہت قریب ہے جب ان کے بھی بچے ہوں گے اور وہ بھی بھئی ہوں گے لیکن اگر دوسری طرف جس طرح ملکو بھائی نکا ہے کہ نہیں ہوتے ہیں وسائل نہیں ہوتے ہیں یا بچے ہیں ان کے نہیں ہوتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے مضبط پہلو ہے دونوں پہلوں کو مندل رکھنے چاہیے تو جناب بات سیریس چلتی رہے گے لیکن بات سیریس چلتی رہے گی لیکن جناب ملکو بھائی ہمارے ساتھ ہوں king of bhangra اور جناب میوزک نہ ہو یہ کیسے ہوتا ہے ملکو بھائی سیریس آپ بہت ہوگئے مجھے پتہ ہوتا کہ یہ ٹاپ پہ گا تھا شاید میں نہ آتا بہت زیادہ اٹچی ایموشن بچہ ہوتا ہے کیونکہ میرے پاس جو میری والدہ تھی والد بھی وہی تھا اور والدہ بھی وہی اس لئے آپ سونگ ہونے چاہیے سونگ سنتے ہیں ملکو بھائی سے اور اس کے بعد پھر ان بات کریں گے اسی ٹوپرکیا والی سے موسیقی اسا تا یار آدھے یار آدھے میں کو بے پرواں دل تار سجڑ تیرے لاج پسند تیری جال پسند تیرے ہوت پسند دوکو سار پسند تیرے مو دی ہی بھی بگال پسند تیرے نین پسند سونے نین پسند تیری شورت حسن جمال پسند تنو گیر پسند سونے میر پسند یوں ملکو نیلج پال پسند ساری زندگی کھاٹے کھا دن ککن یار بڑھایا سنگتہ دا دکھ اپڑا سمجھے ہس کے سر تے جایا ایک کا زبان ساڑی سچ پیچان ساڑی بندی ایسی تا بیدا رہا آسا تا یار آدھے یار 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 آدھے آسا تا یار آدھے یار آدھے موسیقی 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 ہاں وہ شام کو آپ کو مل جائے گا چلیں ٹھیک ہے اوکے اللہ مبارک ہو میرے بھائیوں کو مبارک ہو مبارک آج میرا گانر کارٹ ہو رہا ہے پوری دنیا میں میرا راش میں پاکستان کا سپر سٹار بننے والا ہوں چلیں یہ تو ٹینشن ختم ہوگی ٹینشن سے زیادہ ہے یا ربا جی کہ میری جیم میں پڑھی ہوئی دو دن سے اچھا تو میرے پاس اتنا ٹیم نہیں ہے یا ربا ریاض کرنا ہوتا ہے تو یا ربا جی آپ ٹھیک کروا دو بڑھے گئی یا میں ٹھیک کروا دوں آپ مجھے ایک بات بتائیں گے پوچھیں میں کون ہوں آپ بختر ہیں تو آپ کو پتہ نہیں میں کتنا بیسی آدمی ہوں میں نے سرکاری ہوسپیٹر میں لمبی کتارے لگیں ان کو بھی چیک کرنا ہے مریضوں کو میرے اگر ابا جی ہیں تو آپ کے بھی ابا جی ہیں ابا جی تو ہے میرے میں بزنس مین ہوں تو آپ ٹھیک کروا دیں میں کیسے ٹھیک کروا سکتا ہوں آپ آپ کے بھی والی صاحب ہیں نا آپ کے بھی ابا جی ہیں دیکھیں میرے والی صاحب ہیں میں بزنس مین ہوں میرا ایک ایک منٹ بہت تھیمتی ہے آئی کانٹ ادھر سے دوں گا میں ٹانٹ یہ اینک پکڑی ابا جی کہ یہ ٹھیک کروا کے میں کیسے ٹھیک کروا سکتا مجھے بتاؤں نا جیسے لوگ ٹھیک کرواتے ہیں ایسے آپ ٹھیک کرواتے ہیں نہیں میں نہیں کرواؤں گا تم کرو تم کرو تم کرو میں کہہ رہا ہوں آپ کروائیں خبوش اب آپ تنگ نہیں آئیں گے میں نے اس کا ایک حل نکال لیا ہے وہ کیا ادھر آؤ میری بات سنو میں اببا جی کو نا آرام گھر میں شفٹ کر دیتا ہوں نیلام گھر میں ارے نیلام گھر میں نہیں اولڈ ہاؤس میں اولڈ ہاؤس جہاں کوئی بزرگ بڑھے بڑھے جاتے ہیں وہاں جمع کروا دیتے ہیں بلکل یہ تو جلدی کام تو رہو بڑے بہیا ہو جائے کام یہ اب آبا جی آگے بیٹا میری انک دی تھی کیا بنا انک کا اببا جی آپ کی انک کی مجھے سارے لڑائی ہو رہی ہے میری انک کی مجھے اس گھر میں جب بھی کوئی لڑائی ہوتی ہے آپ کی مجھے سے ہوتی ہے بس بیٹا میں نے تمہیں ایسا کیا کہہ دیا تمہیں انک دی تھی نا بنوانے کو اببا جی میری میٹنگ ہے میری میٹنگ ہے میں نہیں جا سکتا آپ کی میر مانی ہے انک اس کو دے وہ ٹھیک کروا دے گا بیٹا تمہارے پاس تھوڑی سی ٹائم میرے لی نہیں ہے میرے پاس تمہارے پاس تھوڑا سا ٹائم میرے لی ہے ایک چھوٹا سا کام کہا ہے اببا جی آپ پریشان مت ہوئیں ہم نے آپ کا سارا مسئلہ حل کر دیا ہے میرا مسئلہ حل کر دیا ہے ہاں جی وہ کیا وہ یہ آپ باقی کی بات یہ بڑے بھیجا بتائیں گے آپ کو کیا بیٹا اببا جی اببا جی میں آپ کو بتانا بھول گیا ہم گھر شفٹ کر رہے ہیں ہم گھر شفٹ کر رہے ہیں ہاں اببا جی کیوں بیٹا کیوں اببا جی وہ اس لیے آپ کو تو پتا ہے آپ نے یہ گھر بنائے اس میں کوئی کام کاج ہونے والا ہے تو رش ہوگا راج آیں گے مزدور آیں گے تو آپ کو پرابلم ہوگی اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو میں آرام گھر کے اندر شفٹ کر دیا اببا جی آرام گھر میں آپ آرام سے رہیں گے وہاں آرام سے رہیں گے ہم یہاں آرام سے رہیں گے اور اببا جی ہم پاگل تھوڑی نہ ہے کہ آپ کو ایسی ویسی جگہ چھوڑ دیں گے وہاں پر آپ کا پورا خیار رکھا جائے گا کھانے کا پینے کا سونے کا اور اببا جی آپ کے عمر کے آپ کو وہاں دوست ملیں گے آپ ان کے ساتھ گپے شپے مارنا کھیلنا کھانا سمجھ گیا بیٹا سمجھ گیا کہ تم مجھے old house چھوڑنا چاہ رہے ہو بیٹا old house چھوڑنا چاہ رہے ہو بیٹا کیوں کہ میں تم میں بوجھ بڑھ گئے ہوں بوجھ بڑھ گئے ہوں تم میں ہاں باجی آپ ہمارے اوپر بوجھ بن چکے ہیں اور اب ہم آپ کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے باجی ہاں بیٹا میں نے بھی تو تمہاری ذمہ داری اٹھائی تھی مجھپن سے جوانی تک آج تم میری ذمہ داری نہیں ڑھا سکتے ہیں کیا ہو گیا او جا 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 چراگ دن کیا ہو گیا بیٹا دیکھو جن کو پالا پوسٹہ تعلیم دلوائی جن کو اس قابل بنایا آج یہ مجھے old house میں بیٹا چاہ رہی ہیں بیٹا old house میں بیٹا چاہ رہی ہیں کیوں جا جا کیوں بس بیٹا ان کی ہاں کو پٹی بند چکی ہے بیٹا اس لیے مجھے اولڈ ہاؤس بیجنا چاہ رہے ہیں بیٹا یہ مجھے سارا نہیں دے رہے ہیں یہ تو مجھے اولڈ ہاؤس بیج رہے ہیں بیٹا نہیں نہیں چچا چراغ دن تم میری بات ایک کان کھول کے سن لو اگر ماں جنت ہے تو باپ اس جنت کا دروازہ ہے اس کی اجازت کا بغیر وہ دروازہ نہیں گل سکتا نہیں گل سکتا تمہارے لیے آئیں چچا دادا جی دادا جی آپ کار جا رہے ہیں دادا جی دادا جی جا رہے ہیں پٹے پھو میں گھر چھوٹے جا رہو بیٹا مجھے جانے دو اپنی بھائی کا خیال کرنا ہے سنو سننا نلائکہ آج میں اولڈ ہاؤس جا رہا ہوں کل تمہاری اولاد تمہیں اولڈ ہاؤس لے کے جائے گی اولڈ ہاؤس لے کے جائے گی یاد رکھنا جو بھی جے گا صادق چلے آ وہ ہی بڑنا پہڑا وہ ہی بڑنا پہڑا ابا جی وہ اپنی دعاوں کو روگ لو اپنی دعاوں کو اگر یہ چلے گے تو تم دنیا میں موت دکھانے کے قابل نہیں رہو گے نہیں رہو گے ابا جی ابا جی میری بات تو سنی ہے ابا جی ابا جی مجھے معاف کر دیں ابا جی ابا جی میں بھول گیا تھا ماں باپ کی حضبت کو کتنا نافرمان ہوں میں ایک دولت کے چکر میں ماں باپ کی حضبت کو بھول گیا تربیت کو بھول گیا آپ کی حضبت کو بھول گیا ابا جی مجھے معاف کر دیں ابا جی میری آنکھیں کھل گئی ہیں ابا جی ہمیں معاف کر دیں آہدہ کے بعد آہدہ کے بعد ابا جی میں میں آپ کی حضبت میں کروں گا اور بھائی آپ تو چھوٹے ہو یہ وہ ابا جی ہے کہ جس میں میں بچپن کے اندر چھت سے گرا ہوں اور کڑی دوپیر کے اندر ابا جی نے ننگیے پاؤں مجھے اٹھایا اور ننگیے پاؤں ہاؤسپیٹل لے کے مجھے بھاگ گئے چھوٹے بھائی جب دیکھا کہ ماں نے کہا کہ آپ کے پاؤں میں چھلے نکل رہے ابا جی میں بہت ناپر پارو ابا جی کھنے پاؤں لے کے پاؤں میں ابا جی کھنے پاؤں کروں ابا جی کھنے پاؤں کھنے پاؤں پاؤں ماں کردیں ابا جی آپ معاف کردیں ابا جی اگر صبح کا بھولا شام کو گھر واپس آجے تو اسے بھولا نہیں کہتے معاف کر دیں ان کو آخر ہیں تو یہ آپ کی اولاد ہی ہیں نا ہاں جی اب把 جیسے ہماری اولاد ویسے ہم آپ کی اولاد صبح کا بھولا کو شام کو گھر آ جائے تو اب把 جسے بھولا نہیں کہتے ہمیں معاف کر دیں اب self معاف کر دیتا ہوں معاف کر دیتا ہوں لیکن ایک بات یاد رکھنا اپنے ماں باپ کی عزت ضرور کرنا ان کو اولڈ ہاؤس مت بیجنا ابباجی میں نے سچے دل سہت کر لیا ہے کہ آج کے بعد میں نہیں ہم سب یہ جتنے بھی اولڈ ہاؤس ہیں ان کو ہم خالی کروا دیں گے ابباجی ہم ان لوگوں کو جا کے اویرنس دیں گے کہ ماں باپ کی قدر کرو ان کی خدمت کرو ابباجی بس ہمیں آخری باری ماف کر دیں اور ماں باپ کی خدمت میں ہی سب کچھ ہے سب کچھ ہے جلے آؤ ملکر آج آب اپنا جی کرو آج آب بھی ٹھیک کروانا اور آپ کو نیرو بین کے ٹی کے میلوگواتے ہیں ڈانٹر صاحب آپ جی رہ دائیں آپ نے تو ہی کان سے لیتے ہیں آج ہے آج ہے آج ہے آج ہی آج ہے جی اپ نے سکیٹ دیکھا بہت ہی اچھا سوچ تھا بہت ہی اچھا میسی جہا تو 14 سب اب آپ سے میسیج لیتے ہیں آپ کے ابھی سوال سے کیا سجل کا کی جو میسیج انہوں نے دیا ہے جی اگر وہ ہر شخص کے پاس پہنچ جائے اور ہر شخص دیکھ لے تو مجھے یقین ہے کہ کوئی ماں باپ کوئی والد کوئی والدہ اول ڈ ایج شلٹر میں نہیں جائے گا جی ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں جی ایک شخص اپنے بڑے والد کو اٹھا کے لے کے جا رہا تھا اچھا جب باپ نے پوچھا بیٹا مجھے تم کہاں لے کے جا رہے ہو اور اس نے کہا بابا میں آپ کو بتاتا ہوں کہاں لے کے جا رہا ہو جو وہ تھوڑی دور گیا تو دریاء کا کنارہ آیا اور اس کو وہاں پھینکنے لگے لگا اسے تو اس نے باپ نے پوچھا کہ بیٹا مجھے تم یہاں کیوں پھینک رہے ہو اور اس نے کہا کہ بابا یہی آپ کی جگہ ہے اس نے کہا نہیں بیٹا مجھے یہاں نہیں پھینکو یہاں تم میں نے اپنے باپ کو پھینکا تھا تم مجھے تھوڑا سا آگے پھینکو یہ میسیج میں یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ جیسی کرنی جیسی کرنی جس طرح اس نے اپنے باپ کو پھینکا تھا آج اس کا بیٹا بھی اسی طرح پھینک رہا ہے میری آپ سب سے تمام بچوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے والدین کی جتنی بھی ہو سکے خدمت کریں ان کے آگے اوف تک نہ حکم یہ میرا ایک میسیج ہے اور مجھے امید ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے ہر نوجوان ہر شخص کے وہ یہ پیغام پہنچے گا اور ہر والدین والدہ باپ اپنے گھروں میں خوش و خرم رہیں گے تو آڈینس اجل جانے چاہیں گے اس ٹوپک کے حوال سے کوئی سوال آجام آرس میں موجود ہیں کوئی پوچھنے چاہے آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں جی آپ ان سے پوچھنا چاہتے ہیں میرا نام زفر اقبال ہے جی اور میرا اس تقریب کے صورتحال کے تمام شرکات سے ایک سوال ہے اور اس پروگرام کو دیکھنے والے تمام ناظرین جو ہے ان سے بھی یہ سوال ہے کہ آخر اس صورتحال کی وجہ کیا ہے اس معاشرتی بے حصی کی وجہ کیا ہے کہ ہم بزرگوں کے ساتھ یہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ کیوں ہو رہے ہیں کیا اس کے لیے ماباب قصوروار ہیں یا بیٹا بیٹی یا جو رشتہ دار ہیں یا معاشرہ ایز اے ہول بگل سمیدار ہے میرے ذاتی خیال میں ہم مذہب سے دور ہوتے جا رہے ہیں ہمارا مذہب سے دوری ایک وجہ اس کی بن رہی ہے اگر آپ اس پہ روشنی ڈالنا چاہے کوئی جی ہاں بے گل سر زیدی صاحب آپ سے شروع کریں گے اس سوال کا جوابی اور تمام اس ٹوپک کے اوورال جو اختتامی الفاظ ہیں اس کے حوالے سے کیا کہا چاہتے ہیں میسیج جو انہوں نے فرمایا کہ یہ ہم مذہب سے دور ہو رہے ہیں یہ تو پکی بات ہے جس کو مذہب سے لگاؤ ہے جو ہمارے دین سے لگاؤ ہے وہ تو اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا نہیں ہونے دیتا ہے چاہے ماں کا قصور ہو باپ کا قصور ہو یا اس کے بی بی کا قصور ہو وہ بیٹ پین سیٹل کر کے چلتا ہے دیکھو یہ سارا کام جہاں نا وہ مرد کا ہے جو سارا دن مزدوری کر کے یا جو بڑا بزنس کر کے گھر میں آتا ہے نا وہ آکے اپنی بیوی کی جو باتیں وہ سنے گا پھر اپنے ماں باپ کی سنے گا اگر تو وہ درمیان میں کوئی رستہ نکال لے گا تو بڑا اچھا کامیاب ہوگا نہیں تو پہلے دن اس کو کہنا چاہیے کہ پھر دیکھو یہ میری ماں یہ میرا باپ ہے اگر یہ خوش ہے تو میں خوش ہوں تسے اگر یہ خوش نہیں ہے تو پھر میں تسے خوش نہیں ہوں ایسا بالکل اب وہ کتنی بڑی ہستی ہے جس کا سرطاج جو باپ ہے وہ اس کا بھی مالک ہے حکمران ہے سرطاج ہے اس کے قدعوں میں جنت ہے اس کی تو میں سبجھتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں جو ہمارا کلچر ہے وہاں ماں کے ساتھ بچوں کی اٹیشمنٹ زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ ٹائم زیادہ گھر پر دیتے ہیں جب ان کی شادی ہو دی ہیں تو وہ نگلیکٹ باپ ہوتا ہے ماں کی بڑی ایسوسیشن ہو جاتی ہے بیٹیوں سے بھی اور بیٹوں سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ والد کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے توجہ کی وہ بھی دینی چاہیے ٹھیک ہے اگر کوئی ایسی مستیک ہو جاتی ہے ان سے کہ ہم نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے انسان ہے غلطیاں ہوتی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بڑے پیار محبت سے اگر سوئے ٹائل پروپر دیں گے میں لفظ والدین کہوں گا تو کبھی میں سمجھ سا ہوں کہ ایک چھوٹا سا میسیج کہ جن کے پاس یہ عظیم ہستیاں ہیں ان کو گنیمہ جانے اور ان کی خدمت کر کے دنیا میں بھی جنت کمائیں اور آخرت میں بھی جی انر بہت اچھی بات کی ہے اور بہت اچھی صورتحال ہے اور اس کے ساتھ انر ہم نے اپنے لاز شو میں ایک قویسٹن کیا تھا پاکستان کی انتازی ہوتی ہے اور اس کے ذریعے جو ون کرتا ہے تو اسی کو گفٹ ہیمپٹ جاتا ہے اور یہاں پر نمرا وقاس نے اپٹا باز سے اس کو ون کیا ہے نمرا آپ نے اپنا ڈریسنگ کیا تھا اور اس کے ذریعے آپ تک گفٹ پہنچ جائے گا جی انسجل بہت اچھی بات کی تو آپ کو مبارک ہو بہت زیادہ اور آج کے پروگرام کے والے جو سوال پوچھا جا رہے وہ سکرین پر موجود ہے اور اس کا جواب کہاں دینا ہے اس کا لنک بھی بتایا جائے رہا ہے ہمارے سکرین پر تو زیادہ زیادہ جواب دیں تاکہ اگلا ہی نام آپ جیس سکے تو جناب ہماری جتیم امانان یہاں پر موجود ہیں زیدی صاحب ہو گئے اور ملکو صاحب ہو گئے اور رائے صاحب آپ تمام کا بہت بہت شکریہ کہ اتنا قیمتی وقت نکال کے آج ہماری پروگرام میں صورتیال یہ جو ہے اس کے حوال سے ڈسکشن کرنے کے لئے ہیں تو ناظرین بات وہیں پہ آ جاتی ہے پہلو مختلف ہوتے ہیں دیکھنے کا انگ اور انداز الگ ہونا چاہیے تو پیغام یہی دینا چاہوں گا کہ والدائن اسی بڑی نحمت اللہ رب العزت نے میں خیام میں کوئی نہیں دی انہیں کہ جتنی قدر کریں بہت کم ہے اور یقین جانی ہے ایک وقت آپ پہ بھی آئے گا جیسے میں کہہ چکا ہوں اگلے پرگرام تک کے لئے اجازت جانا چاہوں گا یہاں سے اور انشاء زندگی رہی تو دوبارہ ملیں گے اسی سیم ٹائم پہ سیم چینل پہ اس وقت تک کے لئے دیجئے گا اجازت خدا پیمان اسلام علیکم پاکستان